ہیلو دوستوں سب سے پہلے تو آپ کو میرا نمست ہے پرنام دوستوں آج کی سب کی فیوریٹ ریسیپی کے ساتھ آپ کا بہت بہت سواگت ہے رمولہ رسوئی میں دوستوں ایک چھوٹی سی گھنٹی یہ بھی ضرور بزانا تاکہ میں نئی ریسیپی لے کے آؤں اور جلدی سے جلدی آپ کو اس کا نوٹیفکیسن مل دائے اور اگر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دینا دوستوں اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک بھی ضرور کر دینا اور میں نے جیسے کی کئی بھی ویڈیو میں بولا ہے کہ میں کوئی بھی ریسیپی لے کے آتی ہوں جو بہت ایزی بنے آسانی سے بنے اور ہر کوئی بنا سکے تو میں ایسے ریسیپی آپ کے سامنے لے کے آتی ہوں تو آج بھی ایک ایسی ریسیپی ہے کوئی بھی اس کو بنا سکتا ہے بلکل کم کھرچے میں ہیں اور ہماری گھروں میں یہ چیزیں پڑی رہتی ہیں لگ بک سے بھی کہ گھروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جس چیز سے میں نے یہ آج کی ریسیپی بنائی ہے تو یہ بہت ہی کرکوری بنے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھو تو دوستوں ہیں نا بہت ہی کرارے بنے ہوئے تو یہ بنائے میں نے آج آلو اور سوزی کے نمک پارے تو یہ میں نے کیسے بنائے ہیں تو چلے آگے ویڈیو آخر تک دیکھنا اور میں بتاتی ہوں آپ کو کہ میں نے آج یہ اتنی قرارے نمک پارے کیسے بنائے زیادہ تر نمک پارے جو ہوتے ہیں جن کو ہم مٹر بھی بولتے ہیں وہ میدے سے بنائے جاتے ہیں تو میں نے میدے سے نہیں بنائے میں نے سوزی سے اور آلو سے بنائے تو چلو میں دکھاتے ہوں میں نے کیسے بنائے آج آلو اور سوزی کے نمک پارے تو اس کے لئے ہمیں زیادہ کچھ نہیں چاہیے ابلے وی آلو چاہیے اور کچھ لیسون کی کلیاں چاہیے اچھے فلیور کے لئے اور اس کے ساتھ ہم کو ایک کٹوری سوزی لیسون اور آلو کو ہم کدھوکس کر لیں گے اور سوزی کو ہم مکسی میں پیس لیں گے سوزی آپ باری والی موٹی والی کوئی بھی لے سکتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم نے اس کو مکسی میں تھوڑا پیسنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو بناتے ہیں آج کی جبردست ریسی پی کو موسیقی تو چلو سب سے پہلے ہم نے کڑائی میں ایک چمچ تیل ڈالا ہے اور اس میں سب سے پہلے ہم نے لیسون کو بھوننا ہے زیادہ نہیں بھوننا ہے اس کا بس ہلکا سا کچھاپن نکل جائے اتنا ہم نے اس کو بھوننا ہے اس کے بعد ایک گلاس پانی ڈال دیں گے اور پانی کے ساتھ آج چمچ چلی فلیکس اور آج چمچ نمک چلی فلیکس دو تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ تیکھا نہیں کھانا تو آپ مرچ کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہو تو جیسے پانی اوبرنا شروع ہو جائے تو اس میں ڈال دیں گے پی سی بھی شوجی اور اس کو اتنا پکائیں گے کہ اس کا سارا پانی سوک جائے اتنا ہم نے اس کو پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا ہے اور نمک ہم نے تھوڑا پہلے ڈالا ہے اور تھوڑا ابھی بعد میں ڈالیں گے تو اس بات کا دھیان رکھیں ساتھ میں ہم ڈالیں گے جو ہم نے آلو کدکس کر کے رکھے تھے وہ ہم سارے اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی حلدی اور تھوڑا سا نمک اب ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سی ملا دیں گے تو دیکھو دوستو یہ اچھے سی پانی سوک جائے اس کا تو اب اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے تو یہ تھنڈا لگ بگ ہو چکا ہے تو اب اس میں ملائیں گے یہ دیکھو یہ تھنڈا ہو چکا ہے اتنا تھنڈا کہ اس میں ہاتھ لگ سکے پہلے بہت زیادہ گرم تھا تو چلو اب اس میں ڈالیں گے دو تین چمچ کے قریب کارن فلار تو کارن فلار بائنڈنگ کے لئے ڈال رہی ہوں تو اچھی بائنڈنگ اس ہی ہو جائے گی اور اس آتھ میں کچھ ہرا دھنیا اچھا فلیور بھی آئے گا اور جب ہمارے جو نمک پا رہے ہو بنیں گے تو کلر بھی بہت اچھا آئے گا تو یہ ہم نے گوند لیا ہے آٹے کی طرح سکت ڈو بنانا آئے ہیں اور چلو اس کو رکھ کھے ہمیں Aside میں ثاؤہ ہاتھ پہ ہاتھ پہ پہ ہاتھ پہ ڈال و بیلند بھی لگا دیں گے لگہ سکت ڈال تو اس کو پول Merle سکتنا اور تھوڑا موٹ رائے ہم ben کیوں کہ ہم نے اس کو تھوڑا موٹوں موٹوں بھیلنا پر تو پسطے سکت بھیل گے اور اس کے بعد دیکھو میں کیسے بناتی ہوں تو ادھر ہم نے کڑائی میں تیل ڈال دیا ہے اور تیل بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اب ہم نے جو ڈیزائن کر کے کٹ کے رکھیں پیسیز وہ اس میں ایک ہی کر کے ڈالیں گے جتنا ایک بار میں آتا تو آپ ہم میں پسند کا کوئی بھی ڈیزائن کوئی بھی سائز بنا سکتے ہو تو میں نے اس ڈیزائن میں بنایاں یہ دیکھو میں سارے ڈالوں جتنا ایک بار میں آتے ہیں تو بہت ایزی ریسیپی ہے آپ ضرور اس کو بنانا کوئی زیادہ لپڑا نہیں ہے کوئی زیادہ تام جام نہیں ہے کوئی زیادہ کھڑچہ نہیں ہے بس گھر میں رکھے ہماری کچھ چیزیں ہوتی ہے جو ہم لوگ روز یوز کرتے ہیں اسی سے بننے والی ہے تو بہت ہی زیادہ سوادشت اور بہت ہی زیادہ کرکرے ہیں آپ ضرور اس کو بنانے کی کوشش کرنا تو یہ دیکھو میں نے سارے نکال دی ایک بار کے میں نے نکال دیئے اور اس کو نکال دیتے ہیں ٹیسٹو پیپر پہ ڈال دیں گے تاکہ اس میں جو ایکسٹر آئیل ہے وہ بھی ٹیسٹو پیپر سوک لیں تو اب دوسرا بیچ کا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے سارے تو یہ دیکھو بہت ہی جبردست بنیں تو یہ دیکھو یہ بیمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں تو ہے نا بہت ہی زیادہ ہیلدی مطلب اتنا بھی نہیں ہے آئل ہے پر ہیلدی بھی ہے کیونکہ اس میں آلو ڈالیں سوزی ڈالیں ہیں تو یہ دیکھو بل سے بن کے تیار ہوئے ہیں ایک دم خستہ قراریں آلو اور سوزی کے نمک پا رہے ہیں تو دوستوں آپ کو ویڈیو کیسے لگی ایک لائک ضرور کر دینا اور ہو سکے تو کومنٹ میں بھی بتانا کہ آپ کو کیسے لگی تو ایسی اور ایک ریسپی کے ساتھ میں پھر آؤں گی تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور اس ریسپی کو آپ بھی بنانے کی تیاری کرنا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک میرے نوستے ویڈیو میں تناmeler ویڈیو میں تو پی چیزیں جاند... موسیقی